اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کو میں سکھا رہی ہوں کہ کیسے خوبصورتی سے آپ اپنے دپٹے کے چاروں سائٹ پہ ریبن کا استعمال کر سکتے ہیں ایسے تو یہ سکول اور کالیج گوئنگ لڑکیوں کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ مطلب یونی فارم کا حصہ ہوتا ہے کہ دپٹے پہ ریبن کو اٹیج کیا جاتا ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی پلیز اس ویڈیو کو اگر لائک نہیں گیا تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ایسے ہی سب سے پہلے ملتی رہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ مطلب کونہ مونہ ہی تو اصل کام ہوتا ہے جب آپ ایسے دپٹے تیار کر رہی ہوتی ہیں تو دپٹے کو کونے کے ساتھ صفائی سے تیار کرنا تو کونہ اگر آپ نے مول لیا تو پھر سارا کام ہو گیا سب سے پہلے سجیسٹ کروں گی آپ مشین کا پاؤں بدل لیں بجائے اگر آپ تو بگنر ہیں تو آپ فل والا پاؤں نہ لیں جس کے مطلب لیفٹ رائٹ سائیڈ ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ رائٹ پاؤں ہیں آر لکھا ہوتا ہے تو ہم موسٹی جب مشین پہ کام کرتے ہیں تو ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ ہی کپڑا رکھنا ہوتا ہے اور زیادہ تر لیفٹ پاؤں کا استعمال ہوتا ہے تو علی جی اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے میں نے اسٹری سے اسٹری کے ساتھ دپٹے پہ پلو پہ نشان لگا لیے کہ مطلب مارکنگ کا لی گریزیں ڈالنی اور ریبن لگانا سٹارٹ کر دیا بلکل ریبن کی سائیڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی لگانی ہے کہیں سے ٹیڑی میڑی نہ ہو ہاف پاؤں لگانے کا مقصد بھی یہی اسی لئے لیفٹ سائیڈ کا ہاف پاؤں لیا میں نے تو سلائی اب بلکل آہستہ آہستہ ٹھہر کر سنبھل کر اس کے بلکل کنارے پہ لگتی جائے گی چار کونے اور باقی ساری سلائیاں سیدھی ہیں کونہ مرنہ اصل اس کی ٹریک کیا ہے یہ ہمیں ہر جگہ آگے کام دیتا ہے کونہ مرنہ آگیا تو لیس لگانے میں آسانی ہوگی پائپنگ لگانے میں بھی آسانی ہوگی تو رکھنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کبھی ہم سوئی کو اندر ہی رہنے دیتے ہیں کپڑے کے اور اس لیس میں ریبن میں یا پائپنگ میں کہیں پہ بل نہیں آنا چاہیے نہ تو نیچے والے کپڑے پہ جس پہ آپ اٹیش کر رہے ہیں چاہے وہ دوپٹا ہے یا آپ کی کمیز ہے تو اس کو نیچے والے کپڑے کو پیچھے کی طرف کھنچتے ہوئے اور ریبن کو اپنے کی طرف کھنچتے ہوئے یہ دونوں کو محالف سمت میں کھنچنا ہے ریبن آپ کی سائٹ پہ پائپنگ آپ کی سائٹ پہ اور نیچے والے کپڑا پیچھے والی سائٹ پہ آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھنچنا ہے تو بس چار کو آپ نے ایسے ہی مرنے سوئی کو اندر رکھ کے تو سوئی کپڑے اور ریبن یا پائپنگ کے اوپر ہی رہے گی پائپنگ یا ریبن آپ کی طرف کھچھا ہوا اور نیچے والے کپڑا پیچھے کی طرف کھچھا ہوا نظر بے ارکل پاؤں کے کنارے پہ لگی ہو کہ جب جب مشین چلتی جائے تب تب سوئی اس کے بے ارکل کنارے پہ ہی ہٹ کرتی ہوئی جائے کریس کا نشان تو مارکی ہوئے اس طریق کا وہ صرف پلو کے لئے ہے باقی تو دو بٹے کی کنیاں ہیں یعنی جو لمبائی والی سائٹ ہے جتنا بھی آپ کا دو بٹا لمبا ہے اس کا تو سیدھا اندازہ ہوئی جاتا ہے سلائی کو ہم آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے ہیں سلائی اور ہماری جب کونے پہ آتی ہے تو بس کونہ نفاثہ سے موڑ لیجئے جب کہیں سلائی آپ کی رہ جائے تو اس کو فوراں سے وہیں سے سیدھا کر لیجئے ذرا پیچھے جا کے تھوڑا سلائی کو پکا کر کے تو وہیں سے سلائی آگے بڑھتی جائے گی آدھے انچ کے گیپ پہ یعنی کنی کو آدھا انچ چھوڑ کے تو اب ایسے ہی ٹان کرنا ہے ہم نے ریبن کو ذرا سختی سے کھینچتے ہوئے تھا کہ جب سوئی اگلا ٹانکہ لے تو ریبن یا پائپنگ میں کوئی ایک پہ ایکل سوئی کے برابر بھی سلوٹ نہ آنے پائے اگر اس میں سلوٹ آگی تو کونہ خوبصورتی سے کبھی بھی نہیں مر پائے گا یاد رکھئے ریبن پائپنگ لیس آپ کی طرف اس کا کھچاؤ اور نیچے والے کپڑے کا کھچاؤ پیچھے کی طرف دونوں ایک دوسرے سے الٹے روح میں کھینچے جاتے ہیں سلائی آپ کے اندھائی کنارے پیانی چاہیے پیچھے سے آپ کپڑے کی منجائش دیکھ لیجئے کنی ہے تو یہاں پہ آدھا انچی کافی ہے بس یہ کہ وہ اس کے کنارے اندر ریبن کے ساتھ پیک ہو جائیں اب سلائی صرف ادھر دیکھنے میں ایک سائٹ پہ دیکھنے میں نظر آئے گی اور یعنی صرف اوپر سے نیچے سے تو اندھر چلے گی پیک ہوگی اب آپ نے یہ دیکھیں کونہ کیسے مرنا ہے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو سموسے کی طرح بنا کر یہ دیکھیں وی سائٹ بن گی تو ہم نے اس کو بڑے ہوئے کپڑے کو ایسے فولڈ کر دیا ہے لیک جیسے کے ہم لیکھتے ہیں نا لیٹر کے اس کا بازو ہوتا ہے تقریباً سیم وہی شکل آتی ہے تو فالتوک کپڑا ہم نے ٹرائینگل ٹائپ بنا کے اندر فولڈ کر دیا پریس کرنے کے بعد دوبٹے کو الٹی سائٹ سے پریس کر لیں اور ایک سائٹ پہ کونے سے یا کہیں سے بھی پکڑ گیا اب آپ سلائی لگانا شروع کر دیں سلائی کا اندازہ وہی کہ جب آپ سلائی لگا رہے ہوں تو نظر آپ کی پاؤں پہ کہیں پہ بھی اور فوکس نہیں کرنا سلائی کا کام ٹوٹل دھیان کا کام ہے منٹل آپ کا بلکل جو فوکس ہے وہ آپ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سٹریچ کر رہے ہیں تو اس میں مارجن ہمارا کی سائٹ پہ جا رہا ہے ابھی پاؤں کو بلکل نظر جمعائے ہوئے آپ نے سلائی ریبن یا پائپن کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بس کونہ آئے آپ نے کونہ موڑ لیا تھوڑی سی پریکٹس کرنے سے آپ کی عادت بھی پکی ہو جائے گی اگر آپ نے شروع سے کام صاف کرنا سکھا تو آپ کی عادت شروع سے ہی پکی ہو جائے گی ورنہ گب نیور مائنڈ ہو گئے نہ پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کہ چلو یار تھوڑ ٹیڑا میڑا ہو گیا اپنا ہے یا کسی کا حیر ہے کام کا مطلب کام ہے جب آپ پروفیشنل ہی کام کرتے ہیں دل سے بلکل لگن کے ساتھ کرتے ہیں تو صرف سلائی ہی نہیں زنگی کے سارے شبو میں ایک ہی حال ہے لگن کی بات ہے محنت کی بات ہے دل سے جو کام کریں تو اس میں کامیابی کامیابی آپ کو اور ہنر تو سارے ہی بہت زبردست ہیں تو لیجئے ہم کونوں کو ایسے ہی صفائی کے ساتھ نیٹ کر کے بٹھاتے ہوئے ون بائی ون ڈن کرتے جا رہے ہیں تسلی سے دھیان سے کریں کوئی مسئلہ نہیں اور ہاں اس طرح کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جب بھی آپ کٹنگ کر رہے ہوں یا پھر سلائی کر رہے ہوں اپنے کام کو ایک اچھا سا فائنل سا ٹچ دینے کے لیے اچھی فینشنگ کے لیے آپ اس کو پریس ضرور کر لیا کریں اس سے پہلے تو یہ کہ آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے پہلے آپ تو خودی ہوش ہو جاتے ہیں جی واہ کیا کام کیا ہے اور دوسرا یہ کہ دیکھنے والے بھی خوش ہوتے ہیں انسپائرنگ ہے تو دھاگے دھاگے ساتھ ساتھ کٹ کریں میں ہمیشہ کہتی ہوں جو بھی دھاگہ رہ جائے اس کو ساتھ ہی کٹیں جیسے کہتے ہیں آج کا کام کل پہ نہ چھوڑیں ایسے دھاگے کو بھی بات کے لیے مت چھوڑیں تو ویڈیو اگر پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں دیکھنے کے لیے بہت شکریہ